اوزباللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجیل فرجہ محمد وآلانا دعاہم تمام ممنین کو یعائلی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ساموین اگرامی قدر حال ہی میں ایک معروف زاکر اہل بیت شفقت صاحب ان کے قصیدے کے لحاظ سے کچھ باتیں چل رہی ہیں جس پر نواسب نے اور مقصرین نے ایک پری بلانٹ سنایریوں کے تحت اس بیچارے سادہ لاو زاکر کے اوپر ایف آئی آر کروائی یہ بسیقلی اس میں جو صحیح عقیدہ زاکرین و خطبہ حضرات ہیں میں ان سے یہ بات کہوں گا کہ آپ کے اس میں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے دوسری بات یہ آز کل کا ٹرینٹ چل چکا ہے جہاں بھی معرفت محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے سب سے بہتر مولکیوں کے پاس چونکہ اگر تو ان کے پاس علمی دلائل نہ ہوں اس کے رد پہ یہ سب سے پہلے آتے ہیں آف آئی آر کروانے پہ ہم اس آفینس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ الحمدللہ میں لاو پڑا ہوں میں یہ ساری ایچی بیچی ہیں ان کی جہانتوں ایس ویل ایس آج ذرا نواسب اور مقصرین اپنی ساتھ پشتوں کو آواز دے لیں کیونکہ آج ان کے بڑے بڑے عقابرین کی کتابوں سے میں آئے ہیں سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہروں کہ سلطانِ کربلا مولا حسین کی ذات کیا ہے پہلے تو ہم اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پھر ہر چیز کو پراپرلی آپ کے ساتھ نے علمی لحاظ سے ڈسکس بھی کیا جائے گا لٹس گو یہ دیکھ کر یزید بھی زلط کی موت مر گیا سلِ علیہِ آلیہ اور لا الہ حسین جی سلامین اگرامیہ قادر آپ نے دیفنیٹلی ویڈیو سنی جس میں شفقت بھائی نے یہ کہا کہ سلِ علیہ ہے سنگتہ یہ تو بلکل دیفنیٹ سی بات ہے کیونکہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود یہ تو قرآن کا حکم ہے اور لا الہ حسین ہے اچھا یہ لا الہ حسین ہے اس پہ انہیں بہت زیادہ آگے لگ گئی کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے شرک کر دیا یہ انہوں نے یہ کر دیا یہ انہوں نے وہ کر دیا سب سے پہلے تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر تو یہ کفر و شرک ہے پہلے تو کفر و شرک ان دونوں میں تفریق کی جائے ان دونوں کے معنی بیان کیے جائیں لغوی و استلاحی طور پر ان کی تعریفیں بیان کی جائیں اور شرک کی اس قسم کا تعین فرما دیا جائے جس کے تحت رضا شفقت یا اسی عقیدے کے حامل جتنے بھی ذاکرین ہیں میں خود اس عقیدے کا حامل ہوں وہ تو آج میں تمہاری کلاس لگاتا ہے ان بیچاروں کو کیا جا کے کہتا ہے تو مناظرے کا بڑا شوق ہے میرے سامنے آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا تمہاری اوقات ہے چھ سال سے پوری دنیا کو دکھاتا آ رہا ہوں تو خیر پہلے تو شرک کی اس قسم کا تعین کریں جی شرک فی ذات ہے فی صفات ہے کیا ہے تاکہ ہمیں پتا تو چلے ماشاءاللہ کہ آپ کو توحید کے لحاظ سے کتنا علم ہیں ہم بھی آپ کے ماشاءاللہ سے مواحد ہونے کا قائل ہو جائیں گے اچھا ایف آئی آر جو کروائی گئی ہے وہ افنس اٹو نائنٹی ایٹ اے اور اس لحاظ سے سامین اگرامیہ قدر یہ پاکستان پینل کورٹ ایٹین سکسٹی بے رکٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے اس میں پیج نمبر نائنٹی نائن پہ ٹو نائنٹی ایٹ اے یہاں پہ آپ بلکل واضح دیکھ لیں ہالی پرسنیجز کے لحاظ سے یوزف ڈرگیٹری ڈیمارکس یہاں پہ توحین کے لحاظ سے افنس بند ہے اور اس میں واضح تو یہاں پہ یہ سارا آپ کے سامنے افنس کلیر ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر بنتی ہی نہیں ہے جس نے کروائی ہے وہ پرنے درجے کا جاہل ہے کیونکہ ٹو نائنٹی ایٹ ایک گستاخی کے لحاظ سے یہاں پیچ اپ ہوتی ہے یہ افنس بندہ ہی نہیں ہے یہ بلشٹ اور بھائی یار کیس کروانے سے پہلے کم از کم قوانین پاکستان پڑ تو لو کس تحت بات کر رہے ہو کیا معاملہ ہے اور خدا کے قسم میں حیران ہوں باتیں ان لوگوں کو کتنی کرنی آتی ہیں یا ایف آئی آرز کٹوانی آتی ہیں علمی دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی بھی جواب نہیں ہے اپنی کتاب میں توحید و رسالت کی گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں اس پر نظر سانی نہیں کر رہی ہیں خود کو آتا جاتا میں کہتا ہوں ٹکا بھی نہیں ہے دوسرے کے اوپر آگے بندر کی طرح بنیوں میں جا کے اچھل لیں چاہلے خیر آؤ ذرا اگر یہی بات ہے تو پہلے تو ذرا نواسف اور اس کے بعد مقصرین ایک کر کے اپنی خورک دور کریں الحمدللہ سب سے پہلے تو میرے پاس سامین اگرامیہ قدر یہ لاہور میں جس کے دربار پر جانے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں داتا صاحب ان کے صوفی علی بن عثمان حجویری اس کی کتاب کشف المحجوب ہے لیکن مجھے اس سے بھی بارت نہیں پڑھنی اس کی شرح میرے پاس موجود ہے جی یہ شراز شوکت صابری صاحب کی شرح کشف المحجوب میرے ہاتھ میں موجود ہے اس میں انہوں نے پیج نمبر فائف سکسٹی سکس پہ پانسو چیہ سٹھ پہ خواجہ جمیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پورے اشار لکھے ہیں خواجہ جمیر کو کون نہیں جانتا مہیندین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ جنہیں شیعہ سننی سب مانتے ہیں حتیٰ کہ بابی بھی مانتے ہیں وہ جو وقت آئے کہ میں دکھاؤں گا ان کے کتابیں یہ مانتے کی نہیں مانتے اس میں انہوں نے سارے اشار لکھے ہیں یہاں پر کہ وشاست حسین ندائ روحی روح است حسین اسم اللہ ذات است حسین کہ اللہ صرف ایک اسم ہے ذات حسین کی ہے اللہ اسم ہے ذات سلطان کربلا کی ہے اللہ اکبر سامین اگرامی قدر میں کہوں گا لگائیں ذرا اب یہ شارع کشف المحجوب پر خواجہ جمیر پر فتوہ ہمت کر کے دیکھیں ڈراما بکڑا ہوئے جس پر دل کی ایف آئی آر کروا دی اور لا الہ کی بات اگر خالی لا الہ الا اللہ بول دیا جائے سامنے اس کی کیا وقت رہے گی جب تک اسے تفصیلاً و تفصیری طور پر بیان نہ کیا جائے تو لا الہ الا اللہ کی سب سے اعلیٰ تفسیر لکھی کس نے ہم یہی تو نواسے پر مقصرین سے پوچھ رہے ہیں سلطان کربلا نے کربلا میں جا کے کیا کیا تھا جہاد کیا بالکل قربانیاں پیش کی لیکن سلطان کربلا کا اس کی پیچھے موٹف کیا تھا مشہور زمانہ ناصبی مولوی اشرف جلالی ملون اس کی جل نمبر تین میرے ہاتھ میں موجود ہے خطبات جلالی باتیں کرنا بہت آسان ہے کبھی اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھ کے دیکھو تمہیں ایک گفنہ نہیں یاد آئے پیش نمبر سیونٹی نائن پہ جلالی صاحب خود کہتے ہیں اللہ کی جو تفسیر امام حسین نے لکھی وہ بھلا کون لکھ سکتا ہے حسین مفسر لا الہ الا اللہ ٹھیک ہو گیا سامین اگرامی قدر اس بچارے ذاکر پہ ایف آئی آر کیوں کروائی پہلے اپنے ان بابوں پہ کرواؤ پہلے اپنے بزرگان پہ کرواؤ تمہیں لگے پتا ہے ایک دفعہ اچھا چلیں کہیں گے جی نہیں 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 وہ لکیر کے فقیر نہیں جی نہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو آپ امام حسین کو لا الہ الا اللہ ثابت کریں چلیں یہ مکتبہ ایمان کراچی سے میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے واقعہ شہادت مقام ماویہ و یزید یہ ٹوٹل ناسبیوں کے کتاب ہے اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی قاری محمد طیب عبد الرشید نعمانی مفتی محمد شفیع ابو الاسن ندوی تقی عثمانی ان سب کے افادات اقابر علماء اہل سنت کے افادات کے ساتھ اور اس میں امان حاکم صاحب مستدرک ان کا ایک شیر نکل کیا گیا ہے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پہ کیا کہ وہ سلطان کرولا کے بارے میں کہہ رہا ہے نواصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قتل کر کے خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں بخدا حقیقت میں یہ لوگ تقبیر و تحلیل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کو قتل کر دیئے ہیں سلطان کربلا کا قتل کیا ہے لا الہ کا قتل اور اللہ اکبر کا بھی قتل حسین ہی لا الہ حسین اللہ اکبر یہ کون کہہ رہے ہیں امام حاکم کون کہہ رہے ہیں امام حاکم سامنے گرامی قدر اب میں کہتا ہوں اگر انہیں ایف آئی آرز کروانے کا بڑا شوق ہے یہ بڑے مواحد ہیں سب سے پہلے تو اس کتاب کو لکھنے والے کے اوپر ایف آئی آر کروائی جا اور میں کہتا ہوں امام حاکم کے اوپر کفر کا فتوہ لگا کے دکھاؤ میں بھی تو دیکھوں نا تمہیں کتنا دیسی گھی پیا اور میں نے کتنا پیا لگاؤ ذرا کفر کا فتوہ تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم ہے بندے کے بچے بن جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے مسئلہ کی حقیقت نکال کے ساندھے رکھتوں پوری دنیا کے تھوڑا سا ٹائم ہے انسان کے بچے بنو ایف آئی آریں کرواتے ہیں اچھا جی اب مقصرین جو اصلی معاملہ ہے وہ بیچارے تو خیر ان کے جھانسے میں آکے انہوں نے ایف آئی آر کروا دی اصل جو مجرم ہے اس معاملے میں مقصرین آو جی مقصر حضرات دی اپنی کھرک دور کریں توحید توحید پہ انہیں آگ لگی ہوئی یہ جی come to your papa یہ میرے خاتمیں آغا وحید خورہ ثانی کی کتاب بھی ہے سفینہ تنجاوہ مسئلہ حدا سلطان کربلا پہ مجالس کا مجموعہ ہے صفحہ نمبر پچانوے پہ مجلس نمبر نو کا باب اگر پڑھ کے دیکھ لیں انہیں لگ پتا جائے گا توحید نبوت اور امامت خون سید شہدہ سے قائم ہے توحید الہی اگر قائم ہے تو حسین کے خون سے ابھی کہو آگئے وحید خورہ ثانی ناؤزو بللہ غالی ہیں کرو حضرت او تبیہ فیر عزیزان میں کہتا ہوں ان سارے مقصرین کی پاکستان میں جتنے بھی یہ چیلے چھپٹے پھڑ رہے ہیں خامنائی کے اور دوسرے لوگوں ہیں ان کی اوقات کیا وحید خورہ ثانی کے سامنے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ باتیں بس چیپ نہیں آتی ہیں ایک منٹ لا الہ کی بات تھی نا لا الہ میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے ذرا ایک عبارت میں آپ کو دکھاؤں عزیزان ہم اگر اہل بیعت صلوات اللہ علیہ مجموعین کو نور خدا کہہ دیں اتنے اتنے لمبے شرک کے فتوے یہ مقصرین لا گئے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں لو جی میں مولا حسین صلوات اللہ علیہ سلطان دشت نینوہ کو نہیں کہتا کہ وہ نور خدا ہیں کیونکہ سلطان کربلا کا درجہ اس سے بھی آگئے ہے آؤ ذرا ایک عبارت سنو یہ مقصرین کے استاد محترم جواد نکلی صاحب ان کی کتاب حسین وارث انبیاء میرے ہاتھ میں موجود ہے سفر نمبر تین تیس پہ جواد صاحب نے کیا لکھا حسینیت خدا کا نور جلی ہے جو ہر افق پر شمک رہا ہے حسینیت سلطان کربلا کی تعلیمات اللہ کا نور ہے مولا کی ذات نہیں جس کی تعلیم اللہ کا نور ہو جس کا مقدد نور خدا ہو اس کی ذات کیا ہے عجیزان یار میں کوں گا خدا کی قسم ابھی تو اس پیچارے نے بات ہی چھوٹی سی کی ہے آپ کے سامنے ذاکر نے جس کے اوپر یہ ایف آئی آر کرواتے پھر رہے ہیں اپنے بابوں پر ویلے کفر کے فتوے لگواو وہ کیا کیا لکھتے رہے ہیں آگے چلتے ہیں اچھا یہ آج کل جو آنٹی جنہیں بڑا ہیرو بنا کے بھرتے ہیں ان کے حجزت الاسلام حسن زفر صاحب یہ ان کی کتاب ولایت معصومین میرے پاس موجود ہے جنہیں حالی میں ماشاءاللہ ایدین پر رگڑا لگایا تھا سفر نمبر ستانوے پہ وہ کیا فرماتے ہیں جہاں حسین کو صبر کا پروردگار کہنا جہاں عباس کو وفا کا پروردگار کہنا تو یہ سوچ لینا کہ علی کیا ہوگا حسین پروردگار سبر اور عباس پروردگار ہے وفا یہ تو سلطان کربلا کے ساتھ مولا عباس بھی آگئے لو جی وفا کے پروردگار سامین اپری مرضی آئے تو یہ مکسرین حضرات اپنی کتابوں میں سپیڈو سپیڈ پروردگار نور جلی تو پتہ نہیں کیا کیا عبارتیں لکھتے پھرتے ہیں اور وہی بات اگر کوئی بچارہ ذاکر یا سحیل اکیدہ خطیب ممبر سے جا کے کر دے اس کے گاٹے فیڈے ہو جاتے ہیں ایف آئی آرز کرواتے پھرتے ہیں ہاں میں خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے میرے مولا حسین پاک کی قسم this is nothing it's just a trailer یہ تو میں اپنی گفوگو کے مقدمات پیش کر رہا ہوں میں اگر تفصیل دور پر دکھانے آؤں نا کہ حسین کیا ہے ان لوگوں کی توحید کہ میں کڑاکیں نکال کے رکھ دوں چھے سال ہو گئے ہیں آو بھائی چھے سال ہو گئے ہیں تم لوگوں کو میں چیلنز کرتا پھر نہ جتنے بڑھوڑے تمہارے خجت الاسلام اور یہ آیت اللہ کبھی آؤ مناظرہ کرو بھائی خدا کا نام بشرت یہ کہ علم مناظرہ سے واقف ہو یہ نا مقالمے کا مناظرہ کا نام دو اور میں وہاں سار پکڑ کے بیٹھوں میکن جاہلوں کے مولاک گیا چلو عزیزان بات کو مائیڈ اپ کرتے ہیں مناظرہ کے لئے تو کبھی آئیں گے نہیں وہ ظاہری بات ہیں ان میں اتنے گٹس نہیں ہیں اچھا جی اس جملے کے لحاظ سے خواجہ جمیر کا ایک اور جملہ تھا حقہ کے بناہ اس جملے کی طرح مجھے تشریح کرنی ہے یہ ان کے آیت اللہ کلوڑ غروی صاحب کی کتاب توحید اور حسین توحید اور حسین آج کی آخری تلیب سفا نمبر 66 سکسٹی سکس پہ وہ کیا فرماتے ہیں دی حقہ کے بناہ لا الہ آس حسین خواجہ جمیر کا وہی جملہ یہاں بہت بڑی معنویت پوشیدہ ہے سوائے خدا کے باطل معبودوں کا انکار کرنا بھی آسان نہیں جب تک انسان حسین سے قوت حاصل نہ کریں جب تک سلطان کربلا سے قوت حاصل نہ کی جائے اللہ کے مقابلے میں آنے والے جتنے باطل معبود ہیں انہیں رد کیا ہی نہیں جا سکتا وہ قوت صرف سلطان کربلا کے ہاتھ میں ہے بناہ لا الہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ظاہر بات ہے یہ کون کہہ رہے ہیں آپ کے آیت اللہ کیلوڑ غروی مقصرین حضرات سامین اکرامیہ قدر میں ابھی بھی کہوں گا میں اگر تفصیلی دکھانے پہ ہوں ان کی بابوں کی عبارتیں وہ تو پھر بہت آگے بعد نکل جائے گی بات میں یہاں وائن اپ کرتا ہوں پہلے تو اپنے ان بابوں پہ اف آئی آر کرواؤ ان پہ لگواؤ فتوے بعد میں زاکرین اور خطبہ پہ جانا میں کسی زاکریا خطیب کا مقلد نہیں ہوں لیکن جو صحیح بات کرے گا ہمیشہ اس کی حمایت میں کھڑا ہوں سامین اکرامیہ قدر مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کو اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے that's all خدا حافظ